ایک بہت ہی مہتبار نام اردو کے عالمی مندرناپے میں جب ہم نگاہ ڈالتے ہیں وہ شخصیت کے کئی پہلو ہے کئی زابیوں سے وہ محتاج تارف نہیں ہے چاہے وہ شاعری کے حوالے سے ہو مشاعر کی نظامت کے حوالے سے ہو یا ایک تفسیرہ نگاہ ایک مبصر کے حوالے سے ہو پھر وقت وہ مستقل طریقے سے لکھلو میں آباد ہو چکے ہیں گوشہ نشیل ہیں اور سرکاری ایریگیشن ڈیپارٹمنٹ میں کلاس ون کے افسر سے ریٹائر ہوئے ہیں لیکن ان کے اندر اخریت کی کوئی موباف نہیں ہے جس سے بھی ان کے تعلقات ہیں جس سے بھی مراسید ہیں وہ چاہے ان سے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو بڑے ہی دوستانہ تعلقات ان کے رہتے ہیں دو شیر میں ان کے کلام مجموعہ کلام دیشن سے پڑھا ہوں اور اس پر ایک دو جملے کی کفتگو کے بعد میں انہیں آپ کے خدمت میں پیش کروں گا ایک شیر یہ پر حضہ فرمائے ہیں انہوں نے کہا کہ جو چوب رہے ہیں میری نظر میں وہ سارے کاٹے گلاب کر دو جو چوب رہے ہیں میری نظر میں وہ سارے کاٹے گلاب کر دو تم اپنے ہونٹوں سے چھوکے دریہ کا سارا پانی شراب کر دو ایک شیر یہ سکیے پھر دوسرا شیر اسی کتاب کا کہ حویلی بیج کر دو بھائی سکھے باٹنے بیٹھے چلو یہ بھی بزرگوں کی نشانی ختم ہوتی ہے یہ شیر میں نے اس لیے دونوں شیر کہ دونوں شیر کا پہلو اس کا پس منظر برکل الگ ہے پہلے شیر میں جہاں محبت کی بات کی گئی ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ شاید محبت کی حسین باتیوں کا مسافر ہے لیکن ایسا مسافر ہے جو دیوانا تو ہے عاشق تو ہے لیکن اپنے گرد و نواہ کے حالات پہ بے خبر نہیں ہے اگر اس کی محبت پہ کی جو بارکیاں ہیں یا اس کی سرمستیاں ہیں اس پہ اگر اس کی نگاہ ہے تو حالات پہ بھی اس کی بہت گہری نظر ہے دوستان لخنو کی ایک مدبر آواز ایک بہت ہی خوفرت اور لائق احترام شخصیت محترم جناب واصف فاروقی صاحب کی خبرت آلیہ میں مرتبی سوکت میں تشریف دائیں اپنے ترانخے نوات میں اپنا بتایا وہاں جملہ میں خود نہیں بڑھوں گا محترم سلمہ حجاب صاحبہ کی صدارت میں پہلا انتفاق ہے میرا کو شیئر سلانے کا سلمہ صاحبہ سے ایک رشتہ سب سے مضبوط جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ میری بھابی ہیں اور بھابی کا دیور سے کیا تعلق ہوتا ہے اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں تو مجھے یہ کہنی کی ضرورت نہیں ہے ان کی صدارت میں مجھے کتنا فیض ملے گا یا کتنا مجھے فائدہ ہوگا رزوان بھائی اردو اگڈیمی کے نمائندے کے طور پر تشریف رکھتے ہیں یہ غفران صاحب کہاں گئے روک کے رکھا کرو ان ابنے ساتھ یہ ہدایت اس لیے ہے کہ تجربہ بتا رہا ہے میرا غفران قدوائی صاحب اور شاہندہ کا یہ احتمام ان کی معصومیت مجھے بہت اچھی لگی ان دونوں کی اور خاص طور پر میں شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ سے رزوان بھائی انہوں نے مجھ سے کئی مرتبہ پوچھا شاہندہ نے بھی اور ان کے شہر نامدار نے بھی کہ آپ اپنا نظرانہ بتا دیئے ظاہر سی بات ہے کہ ایک کنسپٹ ہے یہ کہ مشہرہ کا شاعر صرف کاروباری ہوتا ہے یہ ذہن بنا ہوا ہے لگوں کا تو انہوں نے بھی اس سے کئی مرتبہ پوچھا کہ نظرانہ بتا دیئے تو میں نے کہا کہ آپ جو چاہیے گا جو سلوک کرنا چاہیے گا کر دیئے گا میں حاضر ہوتا ہوں آپ کی محفیل میں میں بادہ کرنا ہوں کہ میں ضرور شرکت کروں گی مجھے یہ فائدہ ہوا ہے آپ کے اس احتمام میں کہ آپ کے شہر قدوائی صاحب بارابنکی سے ہیں انہوں نے بارابنکی کے تین شاعروں کو انلسٹ کیا آپ نے آیا اس کا فیض یہ ملا کہ بارابنکی کے اتنے سامین ہمارے حصے میں آگئے تو یہ بہت ہی پانسٹیو ہے لگنو والوں کے لئے خاص طور پر یہ کرنا چاہیے کہ یہ سماتے جو ہیں بارابنکی کی بڑی محتویٰ اور بڑی زندہ سماتے ہیں یہ سب لوگ جانتے ہیں اچھی طرح تو ایک اچھارہ دیا ہے آپ نے کہ اگر بارابنکی کے شاعروں کو لگنو کی میں فیل میں بھلایا جائے گا تو ساتھ میں بہت بہترین سماتے بھی تشریف لائیں گی جس سے مشارعہ کا اور غار بڑھتا ہے گا تو میں نام کسی کا نہیں لے رہا ہوں سب میرے بھائی ہیں شہر پہتا ہوں ہاں ایک بات اور شاہندہ آپ میری بیٹی جیسی ہیں اور ظاہر سے بڑی کی جائے برحال میں پیش شہر پہتا ہوں اشاد علی میرا کام بڑا دیا میں رزبان بھائی میں مستقبل کو بہت سے ذہن میں رکھتا ہوں اگر خدا نہ خاصتہ میں نے ان کا یہ آخر قبول کر لیا ہوتا تو آپ اسے نظیر بنال لیتے تو وہ مستقبل میں بہت نقصانتے ساتھ میں بہت دور تک ہی سوچتے ہیں اب بھائی صاحب کو ٹوٹی پوٹی سی شاعری سن لیجے میری بھی چار 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 مسرے کتنا وقت دیں گے وقت تو آپ کے لئے تھڑی ہوئے وقت کی قید اچھا میری بھائی یہ تو جانتے ہیں کہ میرا وقت تو ویسے ہی قریب ہے اب کیا اب کہیں گیر جاتے دیتے نہیں میں جاتا بھائی آپ آپ نے وعدہ پورا کیا آپ دشریف لائے اچھا لگا بہت سے شاعر سف سامین میں ہیں میں پڑھتا ہوں ساپ چار چار مسروں سے شروع شروع کرتا ہوں جو ہے زہریلی اسے باد سبا کہنے لگوں جو ہے زہریلی اسے باد سبا کہنے لگوں سوچی سمچی سادشوں کو حادثہ کہنے لگوں جو ہے زہریلی اسے باد سبا کہنے لگوں سوچی سمچی سادشوں کو حادثہ کہنے لگوں اور کچھ سیاسی بدھ بہت برہم ہیں مجھ سے ان دنوں چاہتے یہ ہیں کہ میں ان کو خدا کہنے لگوں جو ہے سہریلی اسے بادے سوا کہنے لگوں سوچی سادشوں کو حادثہ کہنے لگوں اور کچھ سیاسی بدھ بہت برہم ہیں مجھ سے ان دنوں چاہتے یہ ہیں کہ میں ان کو خدا کہنے لگوں چاہتے یہ ہیں کہ میں ان کو خدا کہنے لگوں آئیے گفرانویہ تشریعہ لائیں آپ بتا دیجئے کہ میں نے ان کو کس طرح یاد کیا تھا یہ بھی بتا دیجئے چاہتے یہ ہیں کہ میں ان کو خدا کہنے لگوں چار میں سے سمات کیجئے حضرات کہ دل کو شیشہ نہ کہا جائے کہ بازرف ہے یہ دل کو شیشہ نہ کہا جائے کہ بازرف ہے یہ ٹوٹ جاتا ہے مگر شور نہیں کرتا ہے سنئے اگر خاص طور پہ کہ دل کو شیشہ نہ کہا جائے کہ بازرف ہے یہ ٹوٹ جاتا ہے مگر شور نہیں کرتا ہے اور حادثے مجھ کو سکھاتے ہیں ہنر جینے کا کوئی صدمہ مجھے کمزور نہیں کرتا ہے حادثے مجھ کو سکھاتے ہیں ہنر جینے کا کوئی صدمہ مجھے کمزور نہیں کرتا ہے صورتحال یہ ہے کہ وہ جو دھرتی پر چل نہیں سکتا وہ بھی اونچی اڑان سوچتا ہے وہ جو دھرتی پر چل نہیں سکتا وہ بھی اونچی اڑان سوچتا ہے نیتیں سب کی تخت و تاج پہ ہیں کون ہندوستان سوچتا ہے وہ جو دھرتی پر چل نہیں سکتا وہ بھی اونچی اڑان سوچتا ہے نیتیں سب کی تخت و تاج پہ ہیں کون ہندوستان سوچتا ہے کون ہندوستان سوچتا ہے کہ وزاداری ہے شکایت سے جلپ ڈرتے ہیں وزاداری ہے شکایت سے جلپ ڈرتے ہیں ورنہ ہم وقت سے ڈرتے تھے نہ اب ڈرتے ہیں وزاداری ہے شکایت سے جلپ ڈرتے ہیں ورنہ ہم وقت سے ڈرتے تھے نہ اب ڈرتے ہیں اور ایک دیوانے پہ ہر ہاتھ اٹھا لے پتھر سنگ دیوانہ اٹھاتا ہے تو سب ڈرتے ہیں ایک دیوانے پہ ہر ہاتھ اٹھا لے پتھر ایک دیوانے پہ ہر ہاتھ اٹھالے پتھر وزاداری ہے شکایت سے جو لب ڈڑتے ہیں ورنہ ہم وقت سے ڈڑتے تھے ناپ ڈڑتے ہیں اور ایک دیوانے پہ ہر ہاتھ اٹھالے پتھر سنگ دیوانہ اٹھاتا ہے تو سب ڈڑتے ہیں سنگ دیوانہ اٹھاتا ہے تو سب ڈڑتے ہیں تین شیر ملادہ کیے سب حالانکہ یہ بہر ایک جعوید افتر سب کی پڑی مشہور غزل مجھے اچھی لگی تھی تو اسی بہر میں میں نے یہ شیر کہیں ردیف تھوڑی سی بدل گئی قافیہ بالکل الگ کر لیا میں نے شیر کہے دو تین سے آپ خاص طور پر خاص طور پر سنیے گا شب کیونکہ صدارت آپ کی ہے اس لئے ذمہ داری ہے کسی تماشے والی شاہری نہ پڑی جائے کچھ عدب بھی پیش کر دیا جائے اس کا تاؤں کہ خواب دیکھنے والوں رات کی سیاہی سے صبح کیسے ہوتی ہے تم نہیں سمجھ سکتے خواب دیکھنے والوں رات کی سیاہی سے صبح کیسے ہوتی ہے تم نہیں سمجھ سکتے خواب دیکھنے والوں رات کی سیاہی سے صبح کیسے ہوتی ہے تم نہیں سمجھ سکتے آنکھ خوشک ہونے پر درد کے بچھونے پر روح کیسے روتی ہے تم نہیں سمجھ سکتے آنکھ خوشک ہونے پر درد کے بچھونے پر روح کیسے روتی ہے تم نہیں سمجھ سکتے اور رہ گزارے ہستی میں قہقہوں کی بستی میں تم ہو اپنی مستی میں اور خود پرستی میں رہ گزارے ہستی میں قہقہوں کی بستی میں تم ہو اپنی مستی میں اور خود پرستی میں بہر غم سے جو نکلا جشم نم سے جو نکلا عشق ہے کی موتی ہے تم نہیں سمجھ سکتے بہر غم سے جو نکلا بہر غم سے جو نکلا عشق ہے کی موتی ہے تم نہیں سمجھ سکتے اشک ہے کہ موتی ہے تم نہیں سمجھ سکتے کیا ہوگیا بیچ پر کھاں چلے گی بھائی شاہندہ آئندہ بات کر لینا ابھی تو ابھی تو موقع ہے اپنے افسر کے ساتھ بہت جن تک کام کرنا ہے تو شاہندہ اس طرح کے کام آئندہ کیا اچھا وہاں سے آپ ان کو لے گا ہے اوہوہ کیلئے سے آپ ٹھیک نہیں آج لفاقوں کو تعلق لیتوان بھائی سے نہیں ہے اگر ہوتا تو میں تکر چکا ہوتا ہے آج ہوتا رہ گزارے ہستی میں قہقوں کی بستی میں تم ہو اپنی مستی میں اور خود پرستی میں بہر غم سے جو نکلا چشم نم سے جو نکلا عشق ہے کی موتی ہے تم نہیں سمجھ سکتے آخری شہر پیش کرتا ہوں کہ تم حوث کا ایک سورج برگ گل کے عشقوں سے پیاس کو بجھانے میں کامیاب رہتے ہو تم حوث کا ایک سورج برگ گل کے عشقوں سے پیاس کو بجھانے میں کامیاب رہتے ہو رات اپنے دامن میں قطرہ قطرہ شبنم کو کس طرح پیروتی ہے تم نہیں سمجھ سکتے رات اپنے دامن میں قطرہ قطرہ شبنم کو کس طرح پیروتی ہے تم نہیں سمجھ سکتے آنکھ خوشک ہونے پر درد کے بچھونے پر روح کیسے روتی ہے تم نہیں سمجھ سکتے اور تین شیر کی زہمت اور اس کے بعد اپنے جگہ لیتا ہوں صدرِ عالی و خر کا کلامہ آپ تک پہنچنا ہے عرض کرتا ہوں خاص طور پر سنیے گے صاحب کہ جو ہو گیا ہے خسارہ ہوا نہ سمجھا جائے جو ہو گیا ہے خسارہ ہوا نہ سمجھا جائے جو ہو گیا ہے خسارہ ہوا نہ سمجھا جائے ہمیں محاس پہ ہارا ہوا نہ سمجھا جائے جو ہو گیا ہے خسارہ ہوا نہ سمجھا جائے ہمیں مہات میں ہارا ہوا نہ سمجھا جائے اور ابھی تو اس نے دیا ہی نہیں وفا کا ثبوت ابھی تو اس نے دیا ہی نہیں وفا کا ثبوت ابھی سے اس کو ہمارا ہوا نہ سمجھا جائے ابھی تو اس نے دیا ہی نہیں وفا کا ثبوت ابھی سے اس کو ہمارا ہوا نہ سمجھا جائے اور شیر پیش کرتا ہوں کہ وہ شخص اپنی انا کا شکار ہے اس کو وہ شخص اپنی انا کا شکار ہے اس کو غمِ حیات کا مارا ہوا نہ سمجھا جائے غمِ حیات کا مارا ہوا نہ سمجھا جائے اور تمام شاعروں کی طرف سے آپ سب حضرات کی جانب سے ایک دوسرے کو میں یہ شیر نظر کرنا چاہتا ہوں آپ کی طرف سے آپ کو آپ کی طرف سے آپ کو ارس کرتا ہوں آخری شیر کہ یہ وقت افرامیہ یہ وقت آپ کی یادوں میں ہو گیا محفوظ یہ وقت آپ کی یادوں میں ہو گیا محفوظ یہ وقت آپ کی یادوں میں ہو گیا محفوظ یہ وقت صرف گزارا ہوا نہ سمجھا جائے یہ وقت آپ کی یادوں میں ہو گیا محفوظ یہ وقت صرف گزارا ہوا نہ سمجھا جائے جو ہو گیا ہے خسارہ ہوا نہ سمجھا جائے ہمیں محافظ پہ ہارا ہوا نہ سمجھا جائے